موسیقی نحمد و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشلالی صدری و یسلی امری وحلاللقتم من لسانی یفقہ و قولی صدق اللہ علیہ وسلم موزقات و رزارات پاکستان اس وقت جس قسم کی صورتحال سے گزر رہا ہے اور ہم گزشتہ الیکشنز کے بعد جس تنازع کے شکار ہو چکے ہیں اس کے اندر اس وقت شاید پاکستان کے اندر کوئی اگر تنظیم موسٹ ریلیونٹ ہے تو وہ مجلس وادہت المسلمین ہے مجلس وادہت المسلمین جو ہے یہ دوہزار نو کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ امت مسلمہ کے حوالے سے انتہائی شاندار میں اس کے چند پڑھ دیتا ہوں دین اسلام کا حیاء اسلامی حکومت کے قیام کے لئے جدوجہد پاکستان کی سالمیت و استحکام کے لئے کوشش امت مسلمہ کی وحدت کے لئے مختلف اذیان اور مذاہب کے درمیان روابط عالمی سامراج اور استعمار کے خلاف جدوجہد اور اسلامی تحریکوں سے روابط اور خاص طور پر عمر بالمعروف ونہی علیہ المنکر اس وقت پاکستان کی جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے اندر اس کے جو قائد ہیں راجہ ناصر عباس جعفری صاحب وہ اس وقت سب سے اہم ترین شخصیت بن چکے ہوئے ہیں کیوں کا کام جو ہے اس کریسل سے نکالنے کا وہ ان کے انہوں نے اس کا پرچے مٹھایا ہے آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رائے صاحب اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کی اس سنگینی کو آپ نے محسوس کرتے ہوئے جس طرح آپ نے بلا غیر مشروط بلا شرط کسی کے آپ نے بی ٹی آئی کو آفر کی ہے یہ تو ایک بات ہے یہ تو ایسا قدم ہے کہ جو جس کی اتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے لیکن میں صرف پہلی بات تو یہ ہے ایک تو اس کی آپ وضات کر دیئے کہ بہت ضروری ہے پھر ہم اس پر آئیں گے کہ مشترقات کس قسم کے ہیں اور یہ بہت بڑا میں لگتا ہوں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لئے اتنا بڑا سٹیپ ہوگا کہ جو شاید آئندہ کئی صدیوں تک اس کو یاد کیا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اور یہ سب آپ کا اور آپ کا انتہی مقبول یہ پورڈکاسٹ ہے اور مقبول ہے پاکستان کے عوام میں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں آپ کے جو سٹینڈز ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے بطن کے حوالے سے اور اس کے اندر جو ہونے والے تحولات گدشتہ تقریباً دو سال سے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کا جو سٹینڈ ہے اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے تسلسل ہے اور واقعاً ہمارے لئے باعث فخر بھی ہے تو دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا میں بھی ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کو کہتے ہیں کہ یہاں پر پاور شفٹ ہو جائے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف اور شفٹ آف پاور کے حوالے سے پاکستان گیٹوے کی ایسی طرح تا ہے ساؤتھ ایشیا کا دل ہے اور پاکستان کی لوکیشن بہت عام ہے تو پاکستان کو ڈیسٹیبلیز کرنا یعنی عالمی قوتوں کو سپورٹ کرنا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلیز ہو جائے گا تو یہ شفٹ آف پاور کا پراسس رک جائے گا یا ویک ہو جائے گا یا سلو ہو جائے گا اور پاکستان چونکہ پچیس چوویس کروڑ عوام کا ایک بہت بڑا ملک ہے ایٹمی ملک ہے جہاں اسلام کے اندر اس کا رول بھی کمزور ویک کرنا ہے جو پاکستان کو پلے کرنا ہے اور پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پلے بھی کیا ہے اسلامی سربیلیز کارنفرس یہاں ہوئی ہے جہاں اسلام کے مسائل کے اوپر تو پاکستان کا وہ رول بھی ویک کر دیا جائے کیونکہ جب کمزور دے گا پاکستان ارلیمنٹ ہو جائے گا آپ دیکھ لیں موجودہ دنیا کے تحولات پیش آ رہے ہیں اس کتے کے جو تحولات ہیں پاکستان کو ارلیمنٹ کر دیا گیا تو ہم شروع سے ان باتوں کی طرف توجہ تھی اور ہم خان صاحب کے جو سٹینڈز تھے ان حوالوں سے کہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے اسلامفوبیا کے حوالے سے کتنا بڑا سٹینڈ لیا دنیا کے اندر اور یونٹی نیشن کے اندر اور پاکستان کا ایک خوبصورت ایمیج ڈیویلپ ہوا اسی طرح سے خان صاحب نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا وہ بہت اہمیت ہیں قرآن کی حرمت کے حوالے سے جو تھے وہ بہت اہم ہیں تو عمران خان اور امت مسلمہ کے حوالے سے پھر فلسطین کے حوالے سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ایسا سیاسی لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کا ترجمان ہے جو ہمارے اسلاف تھے ان کے نظریات اور افکار کو بھی وہ لے کے چلتے ہیں قائد اعظم محمد اللہ جنہ علامہ اقبال کے نظریات اور افکار تو ایسا پاکستانی جہان اسلام میں وہ رول پلے کر سکتے ہیں جو پاکستان کا لیڈنگ رول پلے لیڈنگ رول بنتا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں یعنی عمران خان کا ساتھ دیا ایک اور بات میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اس پورے خطے کے حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوہ شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے آپ اندازہ کریں کہ نائنٹین سیونٹی سوائن میں جو انقلاب ایران آیا ہے امت مسلمان نے بہت ساری توقعات اس سے وابستہ کر دی تھی اور بہت زیادہ لیکن اس کو پھر جس طرح کی صورتحال کے اندر امریکن پروپوگنڈا اس کے ساتھ ابھی افغانستان سے اور ایران سے امریکہ جو ہے اس کی جو اب بوریا بس طرح گول ہو گیا اور وہ ایک کسنجر ڈاکٹرین تھی کہ تین ملکوں کے اندر نہ اتحاد ہونے دیا جائے اور نہ کسنہ یہاں پر امن آنے دیا جائے ایک ایران ایک افغانستان اور ایک پاکستان آپ کا یہ سٹیپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت بلکہ پاکستان چھوڑے میں صرف ڈائم دے رہا ہوں دنیا کے اندر سی آئی اے کا جو کیس اوپن ہوئے وہ ایک ہی ہوا ہے آج تک بہتر رجیم چینج میں اور وہ پاکستان کی عدالت میں ہوا ہے کہ ایک جناب سائفر سی آئی اے بیس آیا ہے اور ہم نے کہا ہے تم نے اس سائفر کی حرمت پامال کیا اس لیے ہم تمہیں قیاد میں کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس ٹیپ کے بعد امریکہ کو یا عالمی استعمار کو یا عالمی تاہود جس کے شیطان بزرگ عبام خمین نے کہا کیا اس کو ہم یہاں سے نکال لے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھئے پاکستان کے عوام نے جب یہ ووٹ دیا ہے اور جو الیکشن میں گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہ رجیم چینج کی خلاف تھا امریکہ کی پاکستان کے مداخلت کے خلاف تھا اور وہ لوگ جو اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے مظلوموں کے حق میں تھا یہ جو ہوا ہے کیونکہ وہ خان کے جو ایک نیریٹیو تھا اس کے اوپر کھڑے تھے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ نیریٹیو بہت اہم ہیں جو پاکستان کو علامہ اقبال کا اور کاریادوں کا پاکستان بنانے والا ہے ایک مسلم پاکستان بنانے والا ہے جو جہان اسلام میں عظیم لیڈنگ رول پلے کرے گا تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہمارے سامنے کیوں لوگوں نے عمران خان کو جسے جیل میں بند کیا گیا جسے گولیاں ماری گئی ہیں کہ یہ دھر کے بھاگ جائے گا جسے جسے پارٹی کا عوضہ شینے کی کوشش کی گئی ہے جس کی پارٹی کو کوئی نشان نہیں دیا گیا یہ تنہار آ جائے گا کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور یہ بالکل پولٹیکلی ان کو کمزور کر دیں گے لیکن عوام نے اس نیریٹیو کو عمران خان کو جو دلیر بہادر شجا جس کا اللہ پر ایمان بہت کبھی ہے اور خدا پر بروسہ بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جب الیکشن میں آئے ہیں تو دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ ایک آدمی کتنا آپ جنجیروں میں جکر دے اس کو اس کی پارٹی کو کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے عوام نے جنجیروں کو توڑا ہے اور آگے بڑھے اور ساتھ دیا ہے تو یہ امریکن کو بھی پڑھ لینا چاہیے نویشتہ دیوار ساتھ کو کہ کسی بھی ملک میں مداخلت درست نہیں ہے کسی کی ملک کے اندر اکھار بچھار درست نہیں ہے اور امریکہ کی تاریخ ہے وہ روابط نہیں رکھتا ہے وہ دخالت کرتا ہے مداخلت کرتا ہے اب ہمارے ایمینیز کو بلا کے کہتے ہیں جی کہ آپ اس پارٹی کو چھوڑ دیں یہ کہاں کا ارنی پرومیٹک رویہ ہے اور یہ کونسے ارنی پرومیٹک پرنسپل جنجیر کی بنیاد پر یہ کام کیے جاتے ہیں اپنے آپ کو وطاق دور کرتا ہے اب یہ بغزہ بھی دیکھ لیں اسرائیل کا جتنا ظلم ہے بغزہ کے اوپر اس میں امریکہ بریناس شریک ہے وہاں جہاد بیج رہا ہے اسلاح بیج رہا ہے بارود بیج رہا ہے اور ناغہ ساکی اور ہیروشیما کے پر جو ایٹم بم پڑے تھے ان سے زیادہ اس وقت وہاں پر بارود دھکا جا چکا ہے بغزہ کے مظلوموں پر کون سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اور ان کے الائز جو ہیں تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی دیکھنا چاہیے یہ دنیا بدل گئی ہے اب پہلے والے دنیا نہیں رہی ہے دنیا بیدار ہے خود امریکہ کے اندر دیکھے کسی سے لوگ مزارک کر رہے تھے امریکہ کی پالیسز کے خلاف یورپ کے اندر برطانیہ کے اندر پوری دنیا میں لوگ بیدار ہو چکے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو قانون کے تحت آنا پڑے گا یونٹین نیشن کے چارٹر کو وہ وہ عمل کرنا پڑے گا اور اپنی پاورز کو میس یوز کر کے مظلوموں کے خلاف ویٹو نہیں کرنا پڑے گا بلاخر دنیا بدل نہیں ہے پاکستان کے اندر جو تحولات ہیں اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے خالی پاکستان میں نہیں ہوں گے یہ ریجن یہ خطہ جس میں ہم رہتے ہیں بہت اصاس ہے یہ ایشیا کا دل ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ویسٹن ایشیا ہو ساؤت ایشیا ہو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں امریکہ کو نیوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ جب کیرمین سی سے وہ ایک جہاز چلاتے تھے جنگی دنیا کے دوسرے کونے پر گھمتے گر جاتی تھی ایسا نہیں رہا ہے آپ دیکھیں وہ فغانستان سے کیسے باگے ہیں دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ طاقت نہیں رہی ہے سپر پاور نہیں ہے اور پاکستانیوں کو بھی باور کرنا چیئے ہمارے کمرانوں کو بھی پاورفل حلقوں کو بھی پاکستان کے امام نہیں دیرے کسی سے خوفزدہ نہیں ہوئے دلیروں اور شہروں کی طرح نکلر ووٹ ڈالے اگر جانبے حق کے رادئی کو جا ہے اس کے خلاف اقدام کیا گیا اور اس کو منپلیٹ کیا گیا اور بلگنگ کی کیوں وہ لکھ بات ہے پاکستان کے امام کسی سے ڈرتے یہ اپنے آپ کو بکاری نہیں سمجھ دے یہ اپنے آپ کو ونٹی لیٹر پر نہیں سمجھ دے تو انشاءاللہ یہ ایک نیک شکون ہے پاکستان کے جو بہت بڑی چینج آ رہی ہے اس کے دورہ سنتاج پرامد ہوں گے اور امریکہ کو یہاں پر پنیٹریشن جو کرتا ہے مداخلت کرتا ہے کھار پچھاڑ کرتا ہے اور باقی جو ممالک بھی اس کے ساتھ ان کو یہ داستہ چھوڑنا پڑے گا ورنہ پاکستان کے امام یہ تحمل نہیں کریں گے جی بہت خوبصورت اچھا ایک اور چیز جو آپ کی مجلس واجتہ مسلمین کی امران خان کو سپورٹ کرنے کے پاس ایک اور چیز اہم ترین چیز جو ہوئی ہے کہ گزشتہ تقریباً بیس پچیس سال سے امران خان کے بارے میں ایک پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا اور وہ جس سے جو بہتان عظیم کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہودی ہے یا یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تو آپ کی تحر تنظیم جو ہے خاص طور پر جس طرح میں نے آپ کو پڑھا ہے اس کے اندر کے امام خمینی کی فکر کو ہے اس کو آپ اور خاص طور پر آگے لیں اور دار بات ہے تو ایران سے بڑا تو اب تک گزشتہ پچاس سال چالیس سال کی پچاس پچاریس سال ہوگئے انکلاب میں اسرائیل کا گزشمن تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ پروپاگنڈا جو ہے یہ دم توڑ جائے گا آپ کا اس کا ساتھ دینے سے دیکھئے امران خان کی آپ کو پتا ہے نا جو بھی رائے حق پر اٹھتا ہے نا کیا پروپاگنڈا کرتے تھے بوز جیل ہے گولیاں مارے ہیں کہ بھاگ جائے گا نہیں بھاگا امران خان جیل میں ایک رات بھی گزار سکتا اس کے بعد دیکھا کہ وہ جیل میں ہے اور کہتا ہے میرے لئے عبادت خانہ بن گئی ہے وہاں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کئی قرآن ختم کر چکا ہے قرآن کی تفسیر پڑتا ہے اللہ کی بندگی کرتا ہے پھر کہتے تھے کہ امران خان کو جب جیل سزا ہو جائے گی امران خان ڈھر جائے گا پھر دیکھیں اس کے گھر تک گھس گئی ہے کس حد تک انسان چھوٹا ہوتا ہے اور گرتا ہے کہ کسی گھر گھس جاتا ہے امران خان پھر یہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے یہ کون گھر تھے یہودیوں کے ایجنٹ ہے جو یہ کہہ رہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے جو پوری دنیا کے پر ورڈ میں نامو سے رسالت کیلئی سٹینڈ لیتے ہیں وہ دشتر یہودی ہے اور وہ جو سلاموفویہ کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے وہ یہودی ہیں وہ یہودیوں کے سیونیسٹوں کے کاس کے خلاف سٹینڈ ہوئے اپنے مقابلے میں کھڑا ہوئے ہیں ان کو شکست دیئے اس نے امران خان ایک پکا مسلمان ہے ایک ایسا مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا اور ایہ کا ناپدو یہ سب سے بڑا مواحد انسان یہ سی باتیں کرتا ہے جو مواحد اور خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور اس نے بچے بچے کی زبان پر یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے والا میرے خیال میں یہ سارے کے سارے پروپگنڈے دم توڑ گئے ہیں آپ دیکھیں تاریخ کے اندر انبیاء کو دیکھیں ان کی کریکٹر رسی نشن ہوئی ہے کتنا ان کے خلاف بولا گیا ہے یہ میرے خیال میں جو لوگ ہوتے ہیں چھوٹے لوگ حقیل لوگ جو خود بیدان میں آکے مقابلہ نہیں کرتے ہیں پھر اس طرح کے پروپگنڈے کرتے ہیں بلاخر یہ پروپگنڈے ایک گبارے کی طرح ان کی ہوا جلدی نکل جاتی ہے اور یہ سب چیزیں نکل گئی ہیں پاکستان کے عوام کا اعتماد عمران خان کے برس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک پکا مسلمان ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان ممالک اندر چلے جائیں سب سے زیادہ جو متدین اور نامو سے دین کے پر مر مٹنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں کہیں خدا نہ خواستہ قرآن کی بحرمتی ہو پاکستانی بار اس لئے پاک کی بحرمتی ہو پاکستانی بار پاکستان کے عوام متدین ہیں دین سے محبت کرتے ہیں اور لہٰذا یہ کبھی کسی کے دوقع میں آنے والے نہیں ہیں جتنا پروپگنڈا ہو گیا اس الیکشن میں اور پہلے بھی وہ پروپگنڈا ختم ہو گیا شرم آنی چاہیے جو یہ پروپگنڈا کرتے ہیں اور جو لوگ خفیہ طور پر دورے بھی کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں نرملیزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی سٹینڈ بھی نہیں لیتے ہیں جو نرملیزیشن کی باتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ الائز بھی کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کو میرے خیال میں ان باتیں پاکستان کے عوام میں یہ باتیں بکرے والی نہیں ہیں اور یہ شکست کھا چکی ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ عمران خان ایک مومن پکہ مسلمان انسان ہے جو خدا کی واضحیت پر یقین رکھتا ہے جو کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی آؤ اللہ کی طرف آؤ خدا کی بندگی کا تو گلے میں ڈالو باقی ساری غلامی کے سنجیریں توڑ ڈالو یہ ایمان کا اللہ اللہ کا مانا یہ لا اللہ پر ایمان رکھنا میں دینی طالب علم ہوں میں چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ اتنا پختا ایمان لا الہ اللہ کے اوپر تمام مصیبتیں جھیلنا تمام پریشر جھیلنا اور لا الہ اللہ پر ثابت قدم رہنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے ایک اور بات علامہ صاحب آپ کے مشترقات میں سے آتی ہے آپ کی تنظیم کا بھی ایک موٹو ہے بلکہ ہمارا کا ہر مسلمان کا موٹو ہے اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تمام مسئالے کے سمجھتے ہوئے ہیں وہ ہے عمر بالمعروف اور نحیل المنکر اور عمران خان اس کی گفتگو بھی کرتا ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اس ساتھ ملنے سے پاکستان میں یہ عمر بالمعروف اور نحیل المنکر عمر بالمعروف تو پھر طور سے ہمارے کاری لیتے ہیں نحیل المنکر بڑا مشکل کام ہے آج کے دور کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور ایسا جو سے کہتے ہیں ایک گروہ پیدا ہو جائے گا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور باقی ہماری امت کے اندر بھی ایسا گروہ رہا ہے سیجنہ امام حسین سے لے کے اپنے در جو نحیل المنکر کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں نحیل المنکر جو ہے یعنی برائی کو ہاتھ سے پکڑ کے زبرستی لوکنے کا یہ اس کے مدد فرام پھر گیا آپ اور ان دونوں کا ملنا بلکل ایسے یہ دیکھیں جو قوم عمر بالمعروف نحیل المنکر چھوڑ دیتی ہیں وہ فساد کا بربادی اور طبعی کا شکار ہو جاتی ہیں روایات اور حدیث کے اندر بھی کہ ان پر ظالم لوگ چھوٹے لوگ گٹی اور پس لوگ مسلط ہو جاتے ہیں اشرار مسلط ہو جاتے ہیں یہ حدیث کے لفظ بیان کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے لہٰذا یہ تو بنیادی فریضہ ہے ہم سب کا فریضہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہاتھ سے روکو زبان سے روکو دل سے دوری یہ سارے اس کے مرائن ہیں بہرحال تو عمر بالمعروف نحیل المنکر ایسا دینی فریضہ ہے اگر اس پر عمل ہوتا رہے تو معاشرہ جو ہے اس طرح کی بربادی کا شکار نہیں ہو سکتا جس طرح سے معاشرہ ہو جاتے ہیں یہ ایک بات ہے دوسری بات دیکھیں خان صاحب جو ہے انہوں نے بقیدہ آپ کو پتہ ہو گئے عوامی اجتماعات کے اندر بھی عمر بالمعروف نحیل المنکر کی بات تو یہ کام آپ دیکھیں جو کام ہماری مساجد میں ہونا چاہیے تھا جو کام ہمارے علماء کو کرنا چاہیے تھا اور وہ تو نہیں ہوا وہاں سے تو وہ کام جو ہونے چیتے وہ نہیں ہوئے لیکن ایک شخص کھڑا ہوتا ہے سیاسی لیڈر ہے اور وہ دیکھیں اس کی سیاست میں اپنی دیفنیشن بھی کروں گا تھوڑا چی عمران صاحب کی سیاست کے حوالے سے اگر آپ نے موقع دیا تو وہ اس راہ پر چلتا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے عمر بالمعروف نحیل المنکر کا راستہ جو علیہ اور شہدہ کا راستہ ہے جو عائمہ کا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے بتلایا ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے آپ نے اور خدا نے قرآن مجید میں جو آیات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں عمر بالمعروف نحیل المنکر کے بارے میں کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو دعوت نحیل خیر دے عمر بالمعروف کرے نحیل المنکر کرے یہ اللہ کی درم سے حکم ہے ہمارے لئے لیکن آپ کو پتہ ہے نہ کہ پاور پالٹکس کے اندر پھر ہر چیز پاؤنٹرے رون دی جاتی ہے عمران خان پاور پالٹکس نہیں کرتا وہ اکسدار کے لئے نہیں ہے وہ اکدار کے لئے لڈر ہے لہٰذا یہ لوگ جو پاور پالٹکس کرتے ہیں ان کا ایک دن حلال ہوتا ہے ان کا حرام حلال حلال حرام کوئی پتہ نہیں جلتا لہٰذا یہ سمجھ نہیں سکتے عمران خان کو اگر آپ اجازت دے تو میں عمران خان کی سیصل کی ریفنیشن کروں جی بسم اللہ بسم اللہ جی دیکھیں آپ اگر پالٹکس کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر جو پالٹکس کی تعریف کی جاتی ہے جو یونیورسٹی پر پڑھا جاتی ہے کدابیں وہاں پر محور پاور ہوتی ہے پاور کو مدے نظر رکھتے ہیں اس کے حوالے سے دیفنیشن کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو اسی طرح سے پاور پالٹکس بھی آ جاتی ہے اس طرح سے عمران خان کے نزدیک سیاست کی تعریف یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے اور میں نے سمجھا ہے عمران خان کو کہ سوسائٹی کو منجھ کرنا نظم الزباب پہ لیانا قوانین کے دائرے کے اندر رکھنا اور ان کو منظم کرنا ان کے حقوق ان کو دینا یہ سارے ان کی ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے باقی ساری سالتیں دینا ان کے انٹریسٹ کی حفاظت کرنا بطن کے انٹریسٹ کی حفاظت کرنا یہ سارا کٹھا کر کے انہیں کدھر لے جانا دنیا کے فرعونوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی طرف لے کے جانا لا الہ الا اللہ کی طرف لے کے جانا یعنی عمران خان کی پلیٹسٹ کے اندر خدمت بھی ہے انسانوں کی اور مشہر کی اور ہدایت بھی ہے کہ اللہ کی طرف جائے سارے یہ بہت اہمیت کی حمل ہے اگر یہ سیاست ہے اور پاکستان کاین اور دستور بھی یہی کہتا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے آپ نے خدا کی طرف لے کے جانا ہے اور تمام انبیاء اسی لئے آئے تھے سب کی صدا آواز کہتی قول اللہ الہ الا اللہ تحلہ یہ اسلامی الہی سیاست ہے اور آپ دیکھیں کہ جو دوسری جو سیکلر پولیٹکس اس کے اندر کیا ہوتا ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر پاکستان کا دستور اگر صاحب نے رکھیں تو کیا لازم دیفنیشن بنتی ہے اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر یہ حکومت اور اقتدار اللہ کی امانت ہے ملکیت نہیں ہے کہ بچوں میں تقسیم کرو اولاد میں تقسیم کرو میرٹ کو پوٹ لے رون دو اس امانت کے ساتھ خیانت کرو یہ نہیں ہے پاکستان کا انس کی جارت نہیں دیتا حکومت اللہ آرٹیکل اللہ کی ہے قرآن و سدر سپریم ہے آپ دیکھ لیں تو یہ میرے خیال میں عمران خان کی اصل جن سین سے الگ ہے وہ ایک الگ انسان ہے ان سے بہت الگ ہے اصل کوئی محل ملا بھی نہیں ملتا لہذا جو تو واقعات یا اپنے ذہن میں سوچتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ جس گلاس کو سبز اور ان کو تو پانی ڈالیں گے وہ سبز دکھائی دے گا تو ان کو جو کی نگاہوں کے جو چیزیں ان کے لگی ہوئی ہیں وہ اس دگاہ سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں عمران خان تو ایک ناکام سیاست دان ہے عمران خان تو کوئی سیاست آتی نہیں ہے ہاں تمہارے والی سیاست نہیں آتی اس کو تمہارے والی سیاست کارڈ پچھار لیندین معاملہ ڈیل یہ نہیں آتی اس کو لوٹنا نہیں آتا اس کو اس کی فیکلی اور کرہانے نہیں ہیں اس کی سیاست الہی سیاست ہے خدا ہی سیاست ہے لہذا اس لیے میں کہتا ہوں میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ میں خون کے آخری قطر تک آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا آخری سانس لگا آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا یہ راستہ ہی ایسا ہے جو پانیسان جزاکلہ جزاکلہ اللہ حمد صاحب آپ کا جو جو اس وقت سٹینڈ ہے سچی بات یہ ہے کہ یہ تو اس امت کی اس کرائیسز کے اندر بہت میں چاہے دور ترہا کب ڈھونڈوں بھی تو علماء کے اندر یہ چیز نہیں ملتی آپ نے بڑی بات کی کہ یہ آواز جو ہے یہ ہماری مساجد سے نیر المنکر کی بلند ہونی چاہیے تھی لیکن دار بات ہے وہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا والی صورتحال ہے آپ اس وقت قیام کا فریضہ داب دے رہے ہیں اور عمران خان بھی قیام کا فریضہ داب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ یہاں پر جو اس وقت الہی جو جو ذمہ داریاں ہیں اور وہ جو ہمارا مقصد ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں ہمارا جو عمران خان کے ساتھ جو تھا ایک ایم ایو سائن نوات انڈرسٹائننگ تھی ہماری کے اس پر حمل کے جدوجود کریں گے اس میں پہلا تھا ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے نمبر دو آزاد خارجہ پالیسیوں کی پاکستان کی پاکستان کے نیشنل ایٹرسٹ اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو مندر نظر رکھیں گے ان پر کپروائز کسی سنت نہیں کریں گے داخلی خود مختاری کسی کو حق نہیں دیں گے ہمارے ملک میں مداخلت کرے پاکستان کی زمین کسی کوڈوں کی طور پر دیتے کہ اب صحابہ مبالک پر کسی پر حملہ کرے یہاں سے پاکستان میں پاکستان کے فیصلے ہوں گے باہر نہیں ہوں گے ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے اور جی بی کے عوام کے جو آئینی حقوق ہیں ان کو ملے گے ان کو شناکت ملے گی اس طرح کی کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارے نے بسکرس کر رہا کہ کشمیر پاکستان کی شارعہ کے حیات ہے کشمیر پر کوئی کمپروائز نہیں کرے گا انشاءاللہ تو یہ بنیادی وہ اصول ہیں جن کے اوپر یہ قرآنی اصول ہیں قرآنی ہے کہ قرآن نے کہایا جو ہے وہ کفاری غلامی قبول نہیں کرنی ہے نہ سیاسی نہ سماجی نہ معاشی نہ کلچرل نہ اسکری نہ تعلیم تربیت کے باب میں غلامی قبول نہیں کرنی ہے اسی طرح سے آزاد خارجہ پالیسی پاکستان کے قومی مفادات اور نیشن سیکورٹی ہمارے مدد نظر نجی نہ دوسروں کے قومی مفادات عالمی قومتوں کے پاکستان کے اندر ہماری ناموس ہے پاکستان یہ مادر وطن ہماری ناموس ہے اس کے اندر کسی کو حق نہیں مداخلت کرنے کا داخلی خود مختار ہوں گے کوئی بار سے آ کے یہاں پر کیوں مداخلت کرے ہمارے وطن کے اندر کوئی اجازت دیتا ہے کسی کو اسی طرح سے فیصلے خود کرے گے کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے اور یہ جو ہماری مادر وطن ہے یہاں سے کسی کو اٹھنی بنانے دیں گے جائے یہاں سے اٹیک کرے جناب والا ہمسائیہ ممالا کے پر ڈرون مارے اور اس کے بعد پاکستان کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی کمرمائز ہو جائے نیشن سیکیورٹی یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی شریف آدمی اپنے گھر میں ہمسائیہ ملک کے دشمن کو دیتا ہے کہ یہاں سے اٹھے اور افغانستان پر جا کے ڈرون سے حملے کرے کیوں کرے ادھر وہ ایک مسلمان ملک ہے جائے نہیں جا سکتی وہاں پر اپلا کرنے کی تو لہٰذا یہ بنیادی وہ صورت جو پاکستان کو طاقتور بناتے ہیں اور انشاءاللہ یہ تو انتہار یہ قرآنی حصول ہے کبھی موقع پر دیا تو میں ارز کروں گا کہ تمام شیعہ سنی فقہاق اتفاق ہے ان حصولوں کے اوپر جو قرآن سے قائدہ اتخاذ کیا گئے ہیں اس آیت سے اللہ نے کفار کو مسلمان پر مسلط ہونے کے لئے کوئی دریجہ وہاں نہیں کیا ہے یعنی ان کو اپنے پر مسلط نہیں ہونے دینا ہے یہ ڈکٹرائی نے قرآن کی اس کے نیجے دیفرنسٹر جیز آتی ہے پھر تو انشاءاللہ اگر اہنا مقاملہ تو قصیل سے بات کریں گے جی 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 فرمائیں اللہ صاحب یہ تو اتنے زبردست قسم کی بات ہے کہ آج تک میں سچی بات جائے کہ میری بھی اٹھا سٹھ سال عمر ہو گئی ہے اور میں دینی قوتوں کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں سارا کچھ آپ کو بھی علم ہے میں نے یہ مشترقات کی جو آپ نے فرس بتائی ہے یہ میرا سچی بات ہے ایک خواب نظر آتا ہے جو آپ نے کیا ہے اور یہ بڑی کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اور عمران خان کے وجہ سے اس امت کے اندر اتحاد اتفاق اور جو الہی حکومت کے قیام کی اور وہ جو جو تصور ہے وہ ہمیں اس منزل کے طرف لے کے جائے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ سے انشاءاللہ مزید بھی ہم بات کریں گے آپ اس وقت کے اندر جو کہ واقعی ایک ایسا فتن کی صورتحال پیدا ہو گئی بھی ہے اور استعمار کی قوتیں ہمارے طرف آ رہی ہیں آپ کا جو قدم ہے وہ قدم جو ہے وہ صدیوں تک اس امت مسلمہ کو یاد رہے گا اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے اور آپ کی حوالے سے اس ملک پر بھی کرم کرے اور عمران خان کی موسیقی